مجید میں کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت بارش بھی ہوتی ہے بے شمار چیزوں سے ہم تمثیل دے سکتے ہیں سب سے ایک اچھی مثال اگر ہم کہیں تو ایک بارش کی صورت ہوتی ہے اس بارش کے برسنے سے وہ علاقے جہاں غیر آباد زمینے ہوتی ہیں اور لوگ بحال اور بدحال ہوتے ہیں اپنے روزگار کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اس بارش کے برسنے سے ان کے چہروں پر ایک امید کی کرن نمودار ہو جاتی ہے خوشی اور مسررت ان کے چہروں سے جھلکنے لگتی ہے کیونکہ ان کو سامنے زمینے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بارش کے پانی کو قبول کر رہی ہوتی ہے اس دوران وہ پھر اپنے زمینوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں وہ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں اس میں حل بھی چلا کر رکھتے ہیں اس کے سارے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سب کر چکے ہوتے ہیں بس بارش برسے تو پھر وہ باہر نکل پڑتے ہیں اور وہ بیج ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور گن گناتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں انسان تو انسان جانور بھی خوشیہ مناتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے جب افریقہ کے جنگلات میں جب کہت سالی ہوتی ہے اور بلکل پانی کی کمی ہوتی ہے اور ہر جاندار پریشان ہوتا ہے جاندار تو جاندار درخت وہ بھی سوک رہے ہوتے ہیں زمین بلکل ایک سوکھے صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے سوکھی صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے جب بارش کا کترہ گرتا ہے تو کس طرح وہ سارے درخت ان میں ایک رونکسی آ جاتی ہے جانور بھی خوشیہ مناتے ہیں ایسی مثالیں آپ ٹیلی ویجن پر یا ڈاکیومنٹریز میں بے شمار دیکھ سکتے ہیں تو وہ وہ بارش جب برستی ہے تو پھر ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے وہ جانوروں کے لیے برحمت درختوں کے لیے برحمت انسانوں کے لیے برحمت یعنی کہ کیا کچھ کہا جائے سمندروں کے لیے بھی دریاؤں کے لیے بھی اونچ نیچ ہر چیز کو وہ سیراب کرتی چلی جاتی ہے یہ نہیں کہ یہ بہت اونچائی پر ہے یہ زمین یہاں بارش کا پانی نہیں پہنچے گا وہاں بھی پہنچ جاتا ہے یہ نہیں کہ یہ بالکل ڈھلان ہے یہاں پانی تو آ ہی نہیں سکتا وہاں بھی پانی پہنچ جاتا ہے یہ پہاڑ جو سوکے ہوئے جن پر پتھر ہوتے ہیں اور کوئی ان میں نرمی نہیں ہوتی وہ سخت اور کھردرے ہوتے ہیں ان میں زندگی کا کوئی آثار نہیں پایا جاتا لیکن بارش اس پر بھی برس جاتی ہے حالانکہ اس پتھر پر بارش کے پانی پڑھنے سے کچھ فرق نہیں پڑھنا ہے وہ پتھر پتھر ہی رہے گا لیکن اس پر بھی برستی چلی جاتی ہے تو یہ ایک تمثیل ہے حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب جہانوں کے لئے رحمت ہو